اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم فرینڈز ویورز آج ہم آپ کے سامنے جو ریسپی لے گئے ہیں مزے دار سی کراچی کی مشہور آلو چانہ چاٹ بہت ہی مزے دار بنتی ہے اور بہت جٹ پٹ بن جاتی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں میرے پاس ہیں ہم آپ کو بتاتی ہوں یہ ابلے ہوئے چنے ہیں تقریباً 800 گرام یعنی سوکھے نہیں 800 گرام ان کو بوائل کر کے پھر یہ 800 گرام ہے بوائلڈ آلو تقریباً دو سے تین عدد ان کو میں نے کٹا ہوا ہے پیاس دو عدد بھاریک چوکی آواز تماتر ایک عدد اس کو بھی کٹا ہوا ہے بھاریک یہ ہے چاٹ مسالہ 1 تیبل سپون سالٹ سبز دھنیا اور پودینہ یہ تھوڑا سا تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ کٹ کے رکھا ہوئے دہی تقریباً 300 گرام اور یہ ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ میں نے خود بنایا ہے یہ ہے پاپڑی یہ بھی میں نے خود تیار کیا ہے تو اب ہم سرارٹ کرتے ہیں اپنی ریسلی یہ گارنشن کے لیے یہ میں نے خودے سے بچا کر رکھیں آئے ڈا یہ تمام چیزوں کو میں ایک ایک کر کے جا دوں گی سب سے پہلے چنے آلو پیاس ٹماٹر فریش دھنیا اور پودینہ سالٹ چاٹ مسالہ ویورز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالہ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز کتنی کرسپی یہ تھوڑی سی ڈالیں گے چٹن کو چٹنے تھوڑی مزد ٹھمز مکس کریں گے مکس کریں گے اگر آپ نے دہی دے دیا تو وہ فورا ہی آپ کو استعمال کرنے پڑے گی اگر وہ خراب ہو جائے گی مکس کریں گے مکس کریں گے اس کو اس طرح فریج میں رکھ دیں گے تو جتنی ہمیں چاہیے ہوگی اتنی ہم پلیٹ ٹیار کر لیں گے کیونکہ دہی جو ہے اس پلیٹ میں ڈالیں گے جو ہم نے کھانی ہے اس طرح یہ ساری کھانی پڑے گی جب مہمان آئے تو آپ اس طرح ہی رکھیں جتنی جس کو چٹنی مسالہ جس طریقے سے جو چاہے تو اس طرح آپ سرب کر سکتے ہیں جو آپ نے یوز کرنی ہوگی اس کے اوپر آپ دہی ڈالیں سب کے اوپر آپ ڈالیں کھانی کی چٹنی تھوڑے سی ٹماٹر ڈالیں گے آلو سبھر دھنیا پیاز چنے مزید چٹ پٹا آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں میں یہ تھوڑے سی اس میں چیلی فلیکچ یوز کر رہی ہوں یہ اس کو مزید چٹ پٹا بنائے گے چھوڑے سی پاپڑی اس کو پور کریں گے اوپر کراچی کی مشہور چنہ چاہت جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اپنی مرضی سے مسالے کم یا زیادہ ڈالیں چٹ پٹا بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسکی بہت اچھی لگی اگر آپ کو یہ ہمارے ریسکی اچھی لگی ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا کھائیں 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 پھر امریک میٹس بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری چھوڑ کی ریسپی کیسے لگی ہمارے نیچ وڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ